بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ وہ شرارتی ہوتا ہے جو ذہین ہوتا ہے وہ بچے شرارتی ہوتے ہیں جن میں تجسس اور بے پناہ تھوانائی ہوتی ہے اور یہ انہیں کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے شرارتی بچوں کے دماغ بڑی تیزی سے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں متحرک دماغ ان کے جسم کو متحرک رکھنے کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں اور وہ ترہ ترہ کی شرارتیں کر کے تسکین آصل کرتے رہتے ہیں شرارتی بچوں کو ان کے دلچسپی کے سامان مہیا کیے جانے چاہئے ہیں جن میں وہ ہر وقت مشغول رہے ہیں اور انہیں شرارتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے ان کا ذہنی روجان ملوم کرنا چاہئے جس طرف ان کا ذہنی روجان ہوگا اس طرح کی چیزیں مہیا کر دی جانے چاہئے ہیں وہ شرارت کرنا بھول کر اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہو جائے گا بچوں کی معصوم شرارتوں اور کتائیوں کو نظر انداز کرتے چلے جانا چاہئے گسے میں آنے کی بجائے ان کی معصوم شرارتوں سے لطف اندوز ہونا چاہئے والدین کو اپنے بچے کی ہر شرارت کو اپنے لئے پریشانی تصور نہیں کرنا چاہئے عادت کے طور پر بچوں کو والدین کی روک ٹوک کچھ دیر کے بعد اپنا سر کھو دیتی ہے جب بھی والدین بچے کو روک ٹوک کریں تو ایک لمحے کے لئے ٹھیر کر یہ سوچیں کہ میں یہ روک ٹوک ماز عادت سے مجبور ہو کر کر رہا ہوں اگر ایسا کر رہا ہوں تو رک جانا چاہئے بچے کو دوسروں کے سامنے برا بلا نہیں کہنا چاہئے تنہائی میں نرمی سے سمجھانا چاہئے یہ رویہ بچے میں آہستہ آہستہ مصبت تبدیلی لائے گا اور اس کی انا بھی مجروع نہ ہوگی بچوں کے سوالات کو غور سے سنیں اور ان کے جواب دیں ورنہ ذہین بچے آپ نے والدین کی جانب سے مایوس ہو کر اسے میں شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں بچوں کے سوالات سے ان کے ذہنی جھکاؤ کا اندازہ کیجئے کہ بچے کا دل کس مشغلے کی طرف ہے اگر وہ آؤٹڈور کھیلوں میں دلچسپی لیتا ہے تو اسے کرکٹ کا بلا اور ہاکی وغیرہ لا کر دیں اگر آپ کا بچہ الیکٹرونک کا شیعہ کے بارے میں بار بار سوال پوچھتا ہے تو کھلونوں کے بنانے والا الیکٹرونک کا سمان لا کر دیں وہ ساری شرارتیں بھول کر مشغلے میں مصروف ہو جائے گا